human development and learning میں adulthood stage کی جو ایک اور important phase ہے وہ ہے psycho social stage اس psycho social stage کا مطلب یہ ہے کہ اب اس stage میں جو adult ہیں ان کی socialization جو ہے اس کے patterns کیا ہیں اور ابھی جو دوستوں کے ساتھ وہ اپنا کتنا time گزار رہے ہیں یا وہ مزید نئے دوست بنا رہے ہیں اچھا اس کے پیچھے بھی بہت سے factors ہیں factors یہ ہیں کہ آپ کی personality جو ہے وہ کس type کی ہے آپ introvert ہیں یا extrovert ہیں introvert اپنی ذات کے ساتھ آپ خوش رہتے ہیں یا extrovert ہیں دوست بنانے میں خوش رہتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ باہر جانے میں اور دوستوں کو گھردہ دینے میں خوش رہتے ہیں تو جتنے آپ extrovert ہوں گے اتنی زیادہ socialization آپ کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے یہ determine کرنا ہے کہ personality type کیا ہے personality type جو ہے اس کے بعد جو ہے آپ کی psycho social stage جو ہے اس کو ہم زیادہ اچھی طرح سے discuss کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ early years میں adulthood جو ہے people face the problem of choosing preparing their careers تو اب جی جو اگر financial crisis ہے تو ایک انسان جو ہے وہ socialization afford ہی نہیں کر سکتا تو اس لیے پھر وہ کس طرح سے اپنے دوستوں کو invite کرے اور دوستوں کے پاس جائے کیونکہ اس کی financial conditions اچھی نہیں ہیں تو یہ بھی وڈی depend کرتی ہیں کہ آپ کا lifestyle کس طرح ہے لیکن میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے کم خرچ کم خواہ کے ساتھ بھی خوش رہتے ہیں مطمن رہتے ہیں جو بھی ان کے پاس ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑے بڑے خاندانوں کے لوگوں کو جا کے دوست بنائیں بلکہ جو ان کی اپنے category کے دوست ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے خوش ہوتے ہیں دیکھیں دوست تو وہی ہوتا ہے جو آپ کے ہر حالات میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو یہاں پہ socialization میں میں ہمیشہ ایک چیز جو ہے اس کا ذکر کرتی ہوں کہ انسان وہ بڑا اچھا اور normal رہتا ہے جس کے دوست اس کے ساتھ ہوتے ہیں جس کا کوئی دوست نہیں ہے یقین کریں وہ abnormality کی طرف بڑی جلدی جلا جاتا ہے اس لیے دوستوں کے ساتھ ہم sharing کرتے ہیں اب اس دور میں adulthood میں تو ہمارے family problems بڑے زیادہ ہوتے ہیں اور بچوں کے مسائل spouse کے مسائل parents کے مسائل ان کی بیماری ان کی آپ کی financial condition کس طرح سے بچے بڑے ہو گئے ہیں اب بچوں کو آگے ان کے careers میں کیسے لے کے جانا ہے ان کی education کا خرچ یہ سارے ذمہ داریاں جو ہیں یہ آپ کو socialization کرنے سے روکتی ہیں لیکن اس طور میں جو ہے socialization اس لیے بڑی ضروری ہے کہ آپ تو اپنا career گزار رہے ہیں اب آپ نے اپنے بچوں کے career کے لیے جو ہے links جو ہیں وہ آپ کو چاہیے تو circle میں survive اسی صورت میں آپ کر سکتے ہیں جب آپ اپنے انہی links کے ساتھ جو ہے ان کو آپ اپنے آپ کو بھی active رکھیں اور ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ socialization کریں اور یہاں پہ جب middle age آ جاتی ہے تو اس میں جو ذمہ داریاں ہیں وہ اور زیادہ ہو جاتی ہیں اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اب آپ اس طرح کے active نہیں رہ جاتے جیسے کہ آپ adolescence age میں تھے اب آپ کی جو physical characteristics ہیں ان کا بھی decline ہو جاتا ہے اب stamina بھی وہ نہیں رہ جاتا کہ بھاگ بھاگ کے دوستوں کے گھر چلے جائیں یا ان کو بھلا کے 20-20 لوگ دس دس لوگوں کو آپ cater کر سکیں تو یہ چیزیں جو ہیں اور آپ کے career کے مسائل ہیں آپ بڑی position پہ چلے گئے ہیں وہاں آپ کی responsibilities اور ہو جاتی ہیں اور اسی طرح سے اب اگر آپ کو کوئی administrative force مل جاتی ہے تو اس لحاظ سے آپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں جس کے وجہ سے آپ اتنی ساری چیزوں کو کوپ جو ہے کرنا بعض وقت مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ اپنے آپ کو discipline رکھیں تمام activities کو ایک discipline کے ساتھ جو ہے daily اس کو plan کر کے چلیں تو یقین کیجئے آپ جتنے active رہیں گے اتنے ہی زیادہ آپ کی health جو ہے وہ رہے گی mental بھی اور آپ کی physical بھی اگر اپنے آپ کو آپ نے صرف اپنے کمرے تک اور اپنے office تک اور computer تک بند کر لیا تو آپ کی جو physical decline ہے وہ بڑی جلدی ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ آپ اپنی nutrition کیسے رکھ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ کا physical decline جو ہے وہ بڑا زیادہ ہو جاتا ہے اور بیماریاں آپ کو فورن سے جو ہے وہ پکڑنے کو تیار بیٹھی ہوتی ہیں جب آپ کی اندر immunity week ہو جائے گی تو obviously جو بھی بیماری آئے گی وہ سب سے پہلے آپ کو catch کرے گی ابھی جیسے اب recently ہم نے ایک کرونا کا face دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں socialization ban ہو گئی اچھا جب socialization ban ہوئی تو ہمیں پتا چلا کہ socialization کتنی important تھی دوست کتنے important تھے relatives کتنے important تھے اور اس کے بعد جو انسان ہے انسان کے لیے کتنا important ہے تو جب ایک نعمت ختم ہوتی ہے تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ نعمت کتنی بڑی تھی اور socialization نہیں اگر ہوئی تو جب ہم گھروں میں بند ہو گئے تو بہت زیادہ ہم نے کیا دیکھا ہے کہ depression انسانوں میں آیا لوگ آپس میں جو گھر میں بیٹھے جب spouses انہوں نے آپس میں لڑنا جگڑنا شروع کر دیا divorce کے ratios اتنے زیادہ چلے گئے اوپر اور فیملیاں کبھی اتنی زیادہ گھر میں کٹھی ہو کے بیٹھی ہی نہیں ہیں تو ہمیں اس طرح کی social relations کی عادت ہی نہیں رہی ہوئی جس کے وجہ سے mobile نے اور technology نے ہمیں ایک دوسرے سے بہت دور کر دیا ہے گھر میں چار لوگ رہتے ہیں تو چاروں کے پاس mobile ہے ہر کوئی اپنا اپنا mobile دیکھ رہا ہوتا ہے بجائے یہ کہ وہ اپنے ماں باپ اور اپنے بہنگوئیوں کے ساتھ بیٹھ کے sharing کرے جیسے کہ ہم پہلے کیا کرتے تھے اس سے گھروں کے اندر بڑا distance آ گیا ہے اس میں depression بڑا زیادہ آ گیا ہے کیونکہ ہم کہاں جائیں ہم کس کے ساتھ share کریں تو technology کے جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں اسی طرح سے socialization جو ہے یہ technology کے وجہ سے بھی کم ہو گئی ہے ہم mobileوں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ بات کر لیتے ہیں اور ملنے کا جو ہے ہمارے پاس time نہیں نکلتا تو اسی طرح سے physical activity کے لیے بھی ہم time نہیں نکالتے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں socialization کرنے سے روکتی ہیں لیکن social stage جو ہے adulthood میں بہت ضروری ہے آپ کے جب اتنی ساری responsibilities اور اتنے سارے problems ہوتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ میرا کوئی دوست ہو جس کے ساتھ میں share کروں share کرنے سے انسان کے 50% سے زیادہ جو depression ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں تو ہمیں ضرور اچھے دوستوں کو اپنے جو ہے اس stage میں پٹھا کرنا چاہیے ساری mikنگ کیا ہمیں ... ہے...